اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناوں اس نصیحت کے نتیجے میں شہر کے لوگوں نے اسے یہ کہتے ہوئے پتھروں سے مار کر ہلاک کر ڈالا کہ جا جنت میں چلا جا اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمان سے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا وہ تو بس ایک ہی دھماکہ ہوا تھا اور پورے شہر کے لوگ بجھ کر رہ گئے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو رز اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کفر کرنے والے ایمان لانے والوں سے پوچھتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں مزید وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت قائم ہونے کا وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ اگر تم سچے ہو دراصل وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو انہیں پکڑ لے گا جبکہ وہ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہوں گے جب سور پھوکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اجلت میں چل پڑیں گے وہ کہیں گے ہائے افسوس یہ کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس دن کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جائے گا جیسے عامال تم نے کیے تھے جنت میں رہنے والے مزے کرنے میں مشغول ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائیوں میں نرم مسندوں پر تکی لگائے بیٹھے ہوں انہیں ہر قسم کے میوے مہیاں ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے وہ حاضر کیا جائے گا مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا گنہگاروں کو ایک طرف الگ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس کے باوجود شیطان نے بڑی تعداد میں لوگوں کو بھکایا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ مزید فرمائے گا یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو بار بار خبردار کیا جاتا رہا حق کا انکار کرنے کی پاداش میں آج تم اس کا اندھن بن جاؤ اس دن ان کے موہ پر اللہ کی طرف سے مہریں لگا دی جائیں گی جبکہ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں ان بدعامالیوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے کیا مویشیوں کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھتا کیسے وہ انسان کے تابع کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور کچھ گوشت کھانے کے لیے ان کے علاوہ ان کے اندر دگر فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں جیسے دودھ تو پھر کیا انسان کو شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے اور اسی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر کرنے والے جب کبھی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہ کر مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو سریح جادوگری کے سوا کچھ نہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیوں کا پنچر بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا انہیں بتا دیجئے کہ وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی اور یقایق وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے فیصلے کے دن کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں حکم دیا جائے گا تمام گنہگاروں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن کی پرستش یہ کیا کرتے تھے سب کو گھیر کر لاؤ اور انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو جب فرشتے ان لوگوں کو دوزک کی طرف دھکیلنے لگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ ان سے کچھ سوال پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے نہیں بلکہ اس دن وہ سب فرما بردار بن جائیں گے گنہگار اپنے پیشواؤں سے یہ کہ کر سوال اٹھائیں گے ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ انہوں نے غلط راہ پر چلنے کے لیے ان کو مجبور کیا تھا اس لیے اس دن وہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے اللہ کے جو خالص اور فرما بردار بندے ہوں گے وہ عزت اور اکرام کے ساتھ جنت کے باغات میں ہوں گے اور نرم تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہاں کے لذیذ اور رسیل پھلوں کا مزہ لے رہے ہوں گے سفید اور شفاف چشموں کی شراب سے بھرے ہوئے ساغر انہیں پیش کیے جائیں گے اور ان کے ہمراہ نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھو والی خوبصورت کواری عورتیں ہوں گی جو بڑی احتیاط سے محفوظ رکھے گئے انڈوں جیسی نازک ہوں گی جنتیوں میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے پوچھتا تھا کیا واقعی تم ان میں سے ہو جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گے وہ نیچی کی طرف دیکھے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے اپنا دوست نظر آئے گا اور وہ پکار اٹھے گا خدا کی قسم تو تو مجھے برباد کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی دوزخ میں لائے جانے والوں میں سے ہوتا کیا یہ جنت کی فرحت زیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت بے شک اللہ نے زقوم کے درخت کو زادموں کے لیے سخت آزمائش بنا دیا ہے یقیناً یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلتا ہے اس کے پھل شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں جہنمی لوگوں کو اسی سے کھانا اور اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پھر اس کے بعد ان سب کی واپسی دوزخ کی آگ کی طرف ہوگی یقیناً انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا تھا اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے نو علیہ السلام کے بارے میں یاد دہانی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اللہ تعالی نے انہی کی نسل کو سیلاب کے بعد باقی رکھا اور اللہ نے بعد کی نسلوں میں ان کی تعریف و توصیف باقی رکھی تمام جہانوں میں نو علیہ السلام پر سلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوئے مقالمے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زبح کر رہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آخر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خر کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل گرا دیا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندہ آئی اے ابراہیم رک جاؤ یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اللہ نے فدیہ میں ایک بڑی قربانی دے کر ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اللہ نے بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کی نیک نامی باقی رکھی سلام ہو ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نیک و کاروں کا بدلہ اسی طرح دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ نے انہیں اور ان کی قوم کو قرب عظیم سے نجات دی اللہ نے انہیں روشن کتاب یعنی تورات عطا کی اور سیدھے راستی کی درف رہنمائی کی سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر علیہ السلام نے اپنی قوم بال یعنی ان کے ایجاد کردہ معبود کی پرستش کرنے کے خلاف خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے بعد کی نسلوں میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام ہو علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو تمام اہل خانہ کے ساتھ بچا لیا سوائے ایک بڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی تم لوگ ان کھنڈ رات میں سے صبح اور شام گزرتے رہتے ہو کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرو گے یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس واقعے کی جب وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچے تھے جب وہ قرآندازی میں شریک ہوئے تو وہ مات کھا گئے اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا مچھلی ویل نے انہیں نگل دیا کیونکہ وہ خطاوار ہو گئے انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے توبہ کی اور دعا مانگی اللہ نے انہیں سخت بیماری کی حالت میں ایک ساحل پر پہنچا دیا اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ انہیں سایا ملے اللہ نے پھر انہیں رسول بنا کر ایک لاکھ یا اس سے زائد آبادی والی بستی کی طرف بھیج دیا وہ لوگ ان پر ایمان لائیں اس لئے اللہ نے انہیں ایک خاص مدت تک کیلئے زندگی کا عیش و آرام دیا قرآن نازل ہونے سے پہلے کفار کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں کی طرح اس کی اطاعت کرتے ہیں لیکن جب قرآن آ گیا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ان قریب انہیں اپنی اس روش کا انجام معلوم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے یقیناً کفار سخت تکبر اور زد میں بھرے ہوئے دعوت الاسلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے میں شامل کر دیا تھا دعوت الاسلام اور ایک مقدمہ کے دو فریقوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے جب وہ دونوں جو کے اصل میں فرشتے تھے دیوار فاد کر دعوت الاسلام کے محراب میں داخل ہو گئے انہیں دیکھ کر دعوت الاسلام گھبرا گئے لیکن انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم دونوں ایک مقدمہ کے فریق ہیں ہم سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے وہ دونوں بھائی تھے ان میں سے ایک نے کہا اس کے پاس نینانوے دنبیاں ہیں جبکہ میرے پاس ایک دنبی ہے پھر بھی کہتا ہے کہ وہ ایک دنبی بھی اپنے حوالے کر دے اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے دعوت الاسلام نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کہا اس نے تمہاری ایک دنبی کو اپنی دنبی میں ملا لینے کا مطالبہ کر کے بے شک تم پر ظلم کیا ہے در حقیقت اکثر حصے دار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دعوت الاسلام نے دیکھا کہ دونوں فریق گائب ہو گئے ہیں تو سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کی آزمائش تھی اور اپنے ہی میعار پر خود کو جانچتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو قصوروار تصور کیا چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی طلب کی اور آجزی کے ساج سجدے میں گر گئے اور توبہ کے لئے اللہ سے رجوع کیا یہاں پر سجدہ ہے اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور ان سے فرمایا اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی حکمرہ بنایا ہے لہذا لوگوں کے درمیان تم حق کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو ایک بہترین بندہ تھا اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جب سلیمان علیہ السلام عالی نسل کے گھوڑوں کا معاینہ کر رہے تھے جو جنگ میں استعمال ہونے والے تھے انہوں نے کہا کہ یقیناً میں نے اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے اس بہترین مال کے لئے اپنے دل میں محبت محسوس کی ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد لاکر ڈال دیا یعنی ان کا ایک بیٹا تھا جو جسمانی طور پر معذور تھا اور جس کی پوری طرح نشو نمہ نہیں ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام نے توبہ کے لئے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لئے سزاوار نہ ہو یقیناً تو بڑا ہی نوازنے والا ہے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا جو نرمی کے ساتھ اس سمت میں جاتی تھی جس طرف وہ چاہتے تھے اللہ نے جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا جو امارتیں تعمیر کرنے اور غوطہ لگانے والے تھے اور ان جنات کو بھی جو زنزیروں میں جکڑے ہوئے تھے اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا یہ ہمارا عطیہ ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے اس کا کوئی حساب نہیں یقیناً سلیمان کے لئے اللہ کے پاس بڑا تقرب ہے اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے شدید علالت کے دوران اللہ کو پکارتے ہوئے کہا مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ ہے چشمے کا تھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لئے تاکہ تمہیں تازگی ملے اللہ نے اپنی خاص رحمت کے طور پر ان کے احل و آیال اور ان کے ساتھ کچھ اور واپس عطا کیے اور عقل مندوں کے لئے نصیحت کے طور پر ان کی لمبی علالت کے دوران ان کی بیوی نے بے سبری دکھائی اور اللہ کے بارے میں ان سے شکایت کرنے لگی تھی ایوب علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے تھی اور انہوں نے صحتیاب ہونے کے بعد اپنی بیوی کو ایک سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے کا ایک آسان راستہ بتاتے ہوئے فرمایا تنکوں کی ایک گٹھا بناو اور اس سے بیوی پر ضرب لگاؤ اور اپنی قسم نہ توڑو بے شک اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی سابر پایا وہ بڑے ہی نیک بندے تھے جو بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بڑی قوت رکھنے والے اور دیدہ ور انسان تھے وہ اپنے وقت کے بہترین اور منتخب کیے گئے بندوں میں سے تھے آگے اسماعیل علیہ السلام الیسا اور ذو القفل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملع علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرشتے تقرار کر رہے تھے مجھے تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یاد دہانی کی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کی جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس کو چھوڑ کر سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اس نے تکبر کا کیا اور کافروں میں سے ہو گیا ابلیس نے کہا میں تیرے عزت کی خسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص اور پسندیدہ کر لیا ہے اللہ نے جواب میں فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں بھی جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے بھر دوں گا جو تیرے ماننے والوں میں سے ہوں گے یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور تھوڑی مدت بعد ہی تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گا اس کتاب یعنی قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے اللہ نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو تین تین تاریخ پردوں کے اندر مرحراوار ایک کے بعد دوسری شکل دیتا چلا جاتا ہے یعنی عورت کے بچے دانی کے اندر جنین ایک جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور بچہ دانی پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس لئے یہاں تین تاریخ پردوں کا حوالہ دیا گیا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اور بادشاہت اسی کے لئے ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر تم اس سے دور ہو کر کیسے بھاک سکتے ہو کافروں کے لئے آگ کے سائبان ان کے اوپر چھائے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شولے ہوں گے یہی وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہ لوگ اپنے رب سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں ان کے لئے بلند و بالا امارتیں ہیں جو منزل بمنزل بنائی گئی ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر اللہ نے ایک بہترین کلام اتا رہا ہے ایک ایسی کتاب یعنی قرآن جس کی آیات متواتر ہیں پھر اس کے مضامین مختلف طریقوں کے دوہرائے گئے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سبق حاصل کریں موسیقی